دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ جم جاتے ہوں گے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ایک مضبوط باڈی ہو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سٹرانگ باڈی بیلڈرز دیکھیں ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود چند سب سے بوڑے ترین باڈی بیلڈرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں نمبر ایک شین ہوا دوستو جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ہی انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور پیدل چلنے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کئی لوگ اپنے آپ کو بڑھاپے میں بھی اس قدر مینٹین رکھتے ہیں تو کوئی بھی دیکھ کر حیران ہو جائے گا یہ جو باڈی بیلڈر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام شین ہوا ہے اور ان کا تعلق جائنا سے ہے اور ان کی عمر دقریباً 94 سال ہے اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کا جسم اس قدر مضبوط ہے کہ نوجوان بھی ان کا سامنا کرنے سے پہلے سو بار سوچیں گے یہ ڈیلی جیم جاتے ہیں اور بھاری سے بھاری وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہوں نے ستر سال کی عمر میں باڈی بیلڈنگ کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا ان کی تصاویر پر انٹرنیٹ پر بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی ان کے مطابق جیم کرنا ان کی خاندانی روایت ہے اس لئے وہ بڑھاپے میں بھی اپنی خاندانی روایت کو قرار رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ شین ہوا کو مسل والے داجاجی بھی کہا جاتا ہے نمبر دو رستی جیفرز دوسری یہ جو باڈی بیلڈر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی عمر 53 سال ہے لیکن اگر ان کے جسم کی طرف دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کی عمر 53 سال ہے کیونکہ انہوں نے اپنی باڈی کو اس طرح فٹ رکھا ہے کہ کوئی بھی حیران رہ جائے گا رستی نے 12 سال کی عمر سے باڈی بیلڈنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور اب یہ نہ صرف ایک بوڑے باڈی بیلڈرز ہیں بلکہ ایک بہترین انسٹرکٹر بھی ہیں جو ڈیلی لوگوں کو فٹ رہنے کے لئے گائیڈ کرتے ہیں رستی نے محض 12 سال کی عمر میں باڈی بیلڈنگ چیمپینشپ جیت کر دنیا کو حیران کر دیا تھا اور اب یہ نہ صرف خود اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لئے وزش کرتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں نمبر تین انڈریاس دوسری یہ جو باڈی بیلڈر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی عمر 64 سال ہے اور یہ بھی اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کے لئے ڈیلی ورکاوٹ کرتے ہیں انڈریاس باڈی بیلڈنگ کرنے کے علاوہ ایک بہترین ایکٹر بھی ہیں جو بہت سی فلموں میں کام کر چکے ہیں اتنے زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی یا ڈیلی گھنٹوں جم میں ورکاوٹ کرتے نظر آتے ہیں ان کے مطابق اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لئے کسی بھی اضافی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ڈیلی بیسز پر فروٹس کھا کر اپنی باڈی کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے نمبر چار یا یا بٹ دوسرے جو باڈی بیلڈر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ بھی دنیا کے بھوڑے ترین باڈی بیلڈرز میں شمار کیا جاتے ہیں ان کی عمر ساٹھ سال ہے انہوں نے باڈی بیلڈنگ کے مقابلوں میں مسٹر پاکستان اور بہت سے عزاز اپنے نام کیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد کی باڈی بیلڈنگ سے بے پناہ محبت تھی جس کے سبب انہوں نے دس سال کی عمر سے باڈی بیلڈنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور باڈی بیلڈنگ میں انہوں نے اپنا پہلا ٹائٹل انیس سو پچاسی میں جیتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ملیشیا میں ہونے والے چیمپینشپ میں بھی دو گولڈ میلڈر اپنے نام کیے تھے اور بعد میں عالمی چیمپینشپ میں بھی حسالیہ تھا پانچ مقامی اور تین ایشیای ٹائٹل اپنے نام کیے تھے اور یہ اپنے جسم کو اسی طرح مینٹر رکھنے کے لیے گنٹوں جم میں ورکاوٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں نمبر پانچ آرثر پیکاگ دوستو یہ جو باڈی بیلڈر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق یو ایس اے سے ہے اور ان کی عمر بیاسی سال ہے انہوں نے سو سے زیادہ چیمپینشپ میں حصہ لیا اور پچاس سے زیادہ مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی یہ بھی دنیا کے بڑے ترین باڈی بیلڈرز میں شمار کیے جاتے ہیں اور یہ اپنے جسم کو اسی طرح مینٹرین رکھنے کے لیے گنٹوں جم میں ورکاوٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں نمبر چھے رابی روبینسن دوستو رابی روبینسن بھی یو ایس اے کے رہنے والے ہیں جنہوں نے اپنی باڈی کو اس قدر مینٹن رکھا ہوا ہے کہ جوان باڈی بیلڈرز بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں رابی روبینسن کے عمر 71 سال ہے اور اس عمر میں اتنی شاندار باڈی بنانا کوئی عام بات نہیں ہے رابی روبینسن نے 1974 میں آئی آئی بی بی اولمپک کا ٹائٹل بھی اپنے نام کر رکھا ہے نمبر سات جان لڈسما دوستو اگر سکس پیک ایپ کی بات کی جائے تو انہیں بنانا کوئی عام بات نہیں ہے اور اگر بنا بھی لیے جائیں تو ان کو مینٹیں رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن کیا ہو اگر کسی 69 سال کے بڑے باڈی بیلڈرز کے سکس پیک ایپ ہوں یہ جو باڈی بیلڈر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام جان لڈسما ہے انہوں نے 69 سال کی عمر میں اپنی باڈی اور سکس پیک ایپ کو اس قدر فٹ رکھا ہے کہ کوئی بھی حیران رہ جائے گا انہوں نے بہت سے باڈی بیلڈرز مقابلوں میں حصہ بھی لیا بہت سے مقابلے اپنے نام بھی کیے ہیں یہ بھی ان بھوڑے ترین باڈی بیلڈرز میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی باڈی کو اس قدر فٹ رکھا ہے کہ کوئی بھی حیران رہ جائے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ہماری نو ویڈیو کی نوٹفکیشنز آپ کو مل سکیں